اپراشپتی جگدیش دھنکر نے پریوار کے ساتھ کینشی دھام میں بابا نیپ کروری مہاراج کے درشن کر پوجہ پاٹ کیا مندر سمیدی کے پردرکاریوں کماؤ آئیوٹ نے اپراشپتی دھنکر کو بابا کی پتما پھنٹ کر ان کا صورت کیا بابا کی شرم میں پہنچ کر دھنکر ابیبوت میں جرائے کینشی دھام پہنچے اپراشپتی جگدیش دھنکر نے مندر پریسر میں رام شلام پوجہ ارچنا اور دیش کی سکھ سمردی کے لیے کام نہ کی انہوں نے کہا کہ دی بھومی اور کینشی دھام پہنچ کر میں ابیبوت ہوں دی بھومی میں ان کا اسطحان اور رخ رخاف سرحانی ہے یہاں کر وقتی کے دل دماغ آتما کا شدی کرنا ہوتا ہے جس سے ایک نئی ارجہ ملتی ہے اپراشپتی دھنکر نے کہا کہ بھارت کی سنسکتی پورے وشت میں بکھیاتے ہیں آج بھی ہم بسو دیو کٹو مکم کی رہا پر اگر سر ہیں کانچے دھام میں آ کر ابیبوت ہوں دیو بھومی ہے بھارت ماں پرسوں کی بھومی ہے حال کے کالخند میں ان اسطحانوں کا رکھ رکھاؤ اتکرشت ہے سرانیے کاریہ ہو رہا ہے نئی ارجہ ملی ہے راستر کو سمرپن کی جو بھاونہ ہے اسے بھڑوتری ہے بھارت کی سنسکرتی دنیا میں بے مثال ہے کوئی دیش پانچ ازار سال کی سنسکرتی کی ویراثت نہیں رکھتا ہے بھارت دنیا کو ایک کٹو مانتا ہے وشودے کٹو مکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھلیو موسیقی